وقت کسی کو اتنا ہی دو جتنا ضروری ہو نہیں تو آپ کی نہ عزت رہے گی نہ آپ کے وقت کی انسان کتنا بھی بڑا ہو جائے اپنی پسند کے لوگوں کے لیے جذبات بچوں جیسے ہی رکھتا ہے اگر کوئی چانتا ہے کہ آپ اس کی زندگی میں رہے تو وہ خود آپ کو جگہ دے گا لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے عزت سے اپنی جگہ تنہیں کھڑے رہنا اس ساتھ سے بہتر ہے جو آپ کی عزت نقص کو چل ڈالے کبھی صفائی نہ دو اپنے سچے ہونے کی اگر تم سچے ہو تو تمہارا رب جانتا ہے بس یہی بہت ہے دنیا کا خوبصورت ترین شخص وہ ہے جسے مشکل میں آواز دینا آسان انسان کا بڑا دشمن اس کا غصہ ہے سچے رشتے کچھ نہیں مانتے سوائے وقت اور رزت سیدھے راستے اور سیدھے لوگ اکثر لوگوں کو پسند نہیں آتے ہیں زندگی بہت خوبصورت ہے اگر ساتھ چلنے والا منافق نہ ہو رابطیں بتا دیتے ہیں کہ دل میں کتنی قدر ہے کہنے کو تو سبھی اپنے ہی ہوتے ہیں محبت کبھی خاص لوگوں سے نہیں ہوتے ہیں جن سے ہوتی ہے وہی خاص بن جاتے ہیں ہم سفر وہی اچھا ہے جو دین اور دنیا دونوں سوار دے ضروری نہیں کہ ہر رشتہ مستقل ہوں بس شادگان ہونا چاہیے زندگی میں کی گئی غلطیاں آپ کو سوچنا بولنا اور سمجھنا سکھا دیتی ہیں بطلہ بہت بسنی ہوتا ہے جب نکل جاتا ہے رشتے بے وزن ہو جاتے ہیں کوئی جذبات سے کھیل کر خود کو تیز ترین کہیں تو وہ دراصل گھٹیا ترین ہے ایک غلط انتخاب آپ کے چہرے کی رونک چھین لیتا ہے اگر گرانے والے اپنے ہوں تو پھر سنبھلنے میں وقت تو لگتا ہے جن کے ساتھ زندگی گزارنی ہو ان میں نقص نہیں تلاش کیے جاتے ہیں بہت اچھے ہو کر بھی آپ ہر کسی کے لگے اچھی نہیں ہو سکتے کہیں برے بنا دیے جاتے ہیں کہیں برے ثابت کر دیے جاتے ہیں انسان رشتوں کی تلکیاں کبھی بھی نہیں بھولتا مگر رشتوں کو آگے پڑھانے اور نبھانے کے لگے بہت مرتبہ اسے یہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ اسے یہ کچھ بھی یاد نہیں وقت حالات اور رویے بتا دیتے ہیں کسی نے آپ کے ساتھ کتنا چلنا ہے اور آپ نے خود کو کہاں کہاں کتنا گھسیڑنا ہے رشتے بچانے کے لیے انسان چھوک سکتا ہے لیکن چھوکنے کی بھی ایک حد ہوتی ہے لہٰذا طالب وہیں بچتے ہیں جہاں دونوں احساس کرنے والے ہیں کچھ لوگوں سے عجیب سا رشتہ ہوتا ہے وہ لڑتے رہے ناراض رہے ڈانٹے رہے پر دل کرتا ہے ہمیشہ ساتھ رہے اچھی کتابیوں اور اچھے تو زندگی بدل دیتے ہیں جبکہ ہم سفر اچھا ہو اور احکام خدا کا پابند ہو تو تکتیر بدل جاتی ہے اگر کوئی عورت چاہتی ہے کہ اس کا شہر اسے سب سے زیادہ بڑھ کر چاہے تو صورت فاتحہ تین دن تک روزانہ جتنی دفع ہو سکے پڑھنے اور دعا مانگے انشاءاللہ دعا قبول ہو جائے میری ٹوٹی پھوٹی عباقتوں کو ایسے قبول کر یا رب سجدے میں سر رکھوں تو مجھ سے جڑے سب رشتوں کی زندگی سمر جائے آمین کہتے ہیں غلطیاں ماپ کرتے نہیں چاہیے بے شب ماپ کرتے نہیں چاہیے لیکن غلطیاں ماپ کرتے نہیں چاہیے چلا کیا نہیں جب کوئی ہمارے کردار پر انگلی اٹھاتے ہیں تو ایسوں سے لڑائی کر خود کو ان کی نظروں میں صحیح ثابت کرنے سے کہیں زیادہ پہتر ہے کہ ان کی سوچ کو سمجھ کر خود کو ان سے جتنا دور رکھ سکیں یہی اچھا ہوتا ہے کبھی کبھی انسان اپنے زندگی میں نہ چاہتے ہوئے ایک ایسے مقام پر آ کھڑا ہوتا ہے جہاں وہ اپنا در سوائے اللہ پاک کسی کو نہیں سنا سکتا اپنا راستہ وہاں سے بدل لینا چاہیے جہاں آپ کی آنکھوں کے پیچھے کی نمی اور مضبوط لفظوں کے پیچھے ٹوٹا ہوا لہجہ کوئی بھی نہ سمجھ سکتا ہے ہر ایک چیز اپنے وقت پر ہی اچھی لگتی ہے لیکن نیکی کمانے کا وقت جوانی ہے افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم نیکی اس وقت کرتے ہیں جب برائی کے قابل نہیں رہی اکثر لوگ اپنی گپتگو سے بھی پر بہتان اور تحمد دکان دیں تو باقی سے خاموشی رہ جاتی ہے جو کہ ایک بہترین اپادت ہے جتنا ملے قبول کر دینا چاہیے ہو سکتا ہے یہ بھی ہماری اوقات سے زیادہ ہو ہم تو گناہگار بندے ہیں اس کا فضل تو ہر وقت ہمارے عیب چھپاتا ہے جس معاشرے میں سب چلتا پھر وہ معاشرہ مشکل سے ہی چلتا موت کتنی تیزی سے ہماری طرف بڑھ رہی ہے اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے تو ہمیں اپنے منصوبوں پر ہسی آ جائے انسان انسان کے دل میں خدا کی مہربانی سے ایسا تار ضرور موجود ہے کہ وہ لوٹ کر خدا کی طرف ضرور آتا ہے چاہے وہ کسی بھی روپ میں آئے انسان رشتوں کی تلکیاں کبھی بھی نہیں بھولتا مگر رشتوں کو آگے بڑھا بڑھا اور نبھانے کے لئے بہت مرتبہ اسے یہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ اسے کچھ بھی یاد نہیں رابطے بتا دیتے ہیں کہ دل میں کتنی قدر ہے کہنے کو تو سب ہی اپنے ہوتے ہیں عزت سے اپنی جگہ تنہا کھڑے رہنا اس ساتھ سے بہتر ہے جو آپ کی عزتیں نفس کچل ڈالیں جن کے ساتھ زندگی گزار دی ہو ان میں نقص نہیں تلاش کیے جاتے ہیں اچھی کتابیں اور اچھے دوز زندگی بدل دیتے ہیں جبکہ اچھا ہمسفر اور احکامِ قدا کا پابند ہو تو تکتیر بدل جاتی ہے اکثر لوگ اپنی گپتہو سے گیپر بہتان اور تحمد دکان دیں تو باقی صرف خاموشی رہ جاتی ہے جو کہ ایک بہترین عبادت ہے جس معاشرے میں سب چلتا ہے پھر وہ معاشرہ مشکل سے ہی چلتا ہے موسیقی